ہم اسلامی بینکنگ این اپلائنٹ فینانس میں مرابحہ کر رہے تھے آج ہم دیکھیں گے کہ مرابحہ میں کیا کیا ڈاکومنٹیشن شامل ہیں اور کیا کیا اس میں ایشیوز انوالو ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مرابحہ کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے ایم ایم ایف اے یہ ایک اگریمنٹ کا نام ہے اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ ہوتا ہے وہ ہے ایجنسی اگریمنٹ اور تھرڈ نمبر پہ آرڈ فارم یا ڈراؤ ڈاؤن نوٹیس ہوتا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے ڈیکلیریشن اور پانچوے نمبر پہ ہوتا ہے پرچیس ایویڈنس چھتے نمبر پہ ڈیمانڈ پرو نوٹس اور ساتوے نمبر پہ پیمنٹ شیڈول چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایم ایم ایف اے کیا ہوتا ہے بیسیکلی ماسٹر مرابحہ فائننسنگ اگریمنٹ جو ہے اسے ہم ایم ایم ایف اے کہتے ہیں بینک اور کلائنٹ کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر کلائنٹ اگریز تو لانچ مرابحہ یعنی کہ کچھ مرابحہ کی ریکویسٹ کے طور پہ وہ ایک جو ہے ایک گوڈز کے لیے ایک اگریمنٹ کرتا ہے بینک کے ساتھ جو ہے وہ کسٹومر اسے ہم ایم ایم ایف اے کہتے ہیں یعنی کہ وہ کچھ ترمز اور کنڈیشن کے تحت بینک سے کچھ گوڈز خریدنے کے لیے ایک ایگریمنٹ کرتا ہے اسے ایم ایم ایف اے کہتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایجنسی ایگریمنٹ ایجنسی ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے بینک اپوائنٹس ایجنٹ ہو سیلیکٹ این پروکیور سپیسیفائیڈ گوڈز فور بینک یعنی کہ بینک ایک پرسن کو نومینیٹ کرتا ہے اسے اپوائنٹ کرتا ہے کہ وہ بینک کے بحاف پہ ان گوڈز اور سرویس اس کو خرید سکے اور جو ہے پرچیز کر سکے یہ ایک سپیسیفائیڈ پیریٹ کے لیے جو ہے سائنڈ ہوتا ہے اور اس کے لیے جو دیسپرسمنٹ آف فنڈ ہے یعنی کہ ایجنٹ کو جو پیسے یا اماؤٹ دی جائے گی وہ اس ایگریمنٹ کے تحت ٹرانسفر کی جائے گی اس کے بعد ہے آرڈو فارم جب بھی کبھی بھی مرابحہ کی ریکویسٹ ہوگی کسٹمر کی طرف سے تو وہ اس آرڈو فارم کے ذریعے ہوگی یعنی کہ کسٹمر اس آرڈو فارم کے ذریعے بینک کو یہ ریکویسٹ کرتا ہے اور یہ ڈیکلیئر بھی کرتا ہے کہ میں بینک سے وہ چیز خرید لوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسٹمر آلسو انٹرٹیکس تا کمپنسیٹ فور آل ایکچول لاسز ایف ہی فیلس ٹو پرچیز آئیٹم یعنی کہ اگر بینک نے وہ چیز پرچیز کر لی اس کے بعد کسٹمر پرچیز نہ کر پائے تو اس طوران جتنے بھی لاسز ہوں گی یا ڈیپریسیشنز ہوں گی وہ کسٹمر بیئر کرے گا تو یہ جو ہے یہ آرڈو فارم کے اندر یہ ڈیکلیرشن شامل ہوتی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ایٹس سیلف ایک ڈیکلیرشن فارم ہوتا ہے یہ بہت ایمپورٹن فارم ہے یعنی کہ ایسٹ کو خرید لیا گیا ہے لیکن اب تک استعمال نہیں کیا گیا یہ اس طوران جو ہے ڈیکلیرشن فارم جو ہے فیل آوٹ کیا جاتا ہے سائن کیا جاتا ہے یہ اس ٹاکومنٹ کے بعد ہی جو ہے ایکچول سیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس کے ذریعے جو آنرشپ ہے چیز کی یا ایسٹ کی وہ بینک کے ذریعے کسٹمر کے اوپر جو ہے منتقل ہو جاتی ہے یعنی کہ جو چیز ہے وہ بینک کے بعد کسٹمر کی ملکت میں چلے جاتی ہے مطلب کہ جو کسٹمر کی یا ایسٹ کی جو سپیسیفکیشنز ہیں وہ جو ہے وہ اس سٹیج پہ بتانا بہت ضروری ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ کوالٹی بتائیں گے کونٹیٹی بتائیں گے اور کوسٹ بتائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اسی ڈیکلیریشن کے دران کوئی پرچیس ایویڈنس کو لگانا ساتھ ضروری ہے کہ کوئی انوائس لگا دی جائے بل لگا دیا جائے یا کوئی ایسے ریسیٹ ہو جس کو آپ اس کے ساتھ لگا دیں گے اور ڈیکلیریشن کے اندر وہ کسٹ بھی شامل ہوگی جو ایکچول کسٹ تو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہینڈلنگ یا ٹرانسپورٹیشن کے اگر کوئی کسٹ ہوگی تو اس ڈیکلیریشن میں انکلوڈ کی جائے گی اس کے علاوہ ڈیکلیریشن کے بعد جو ہے اس چیزوں کے آفر اور ایکسپٹنس کے لیے جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور خاص طور پر وہ آئیٹمز جو کہ پیریشیبل ہوں گے یعنی کنزیومبل آئیٹمز کے لیے جو ہے ٹائمنگ کا بہت خیال رکھنا ہوگا مرابحہ پرائس جوٹ بی ڈیٹرمائن ایڈ اس ڈیج یعنی کہ ڈیکلیریشن کی سٹیج کے دوران ہی مرابحہ کی پرائس کو سیٹ کیا جائے گا اور اس کے اگینس جو ہے ہماری پیمنٹ کا طریقہ کار متعارف کرائے جائے گا اس کے بعد جو اگلا ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے پیمنٹ شیڈیول کے کلائنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے جو اماؤنٹ ہے اس کو پے کرے گا اس کو ڈیفٹ پیمنٹ کی صورت میں کرے گا انسٹالمنٹ میں کرے گا یا کتنے دنوں میں کرے گا تو وہ تمام چیزیں جہاں وہ اس کے پیمنٹ شیڈیول میں جو ہے شو کی جائیں گی یعنی کہ ڈیکلیریشن کے فوراں بعد جو ہے یہ پیمنٹ شیڈیول جو ہے یہ سپیسیفائی کیا جائے گا اور جو اس کے اندر ڈیٹ مینشن ہوگی وہ ڈیٹ اصل میں ڈیو ڈیٹ ہوگی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرابحہ میں جو ہمیں ایشیوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا اور اہم ایشیو ہے وہ ٹائمنگ کا ہے کہ آفر این ایکسپٹنس کے درمیان ٹائمنگ کتنے رکھنی جائے اور خاص طور پر پیری شیبل اگر کوئی کمپنٹ یا کمیوریٹی ہو تو اس کو کیا ہے کس طریقے سے آفر این ایکسپٹنس کی جائے اس کے بعد جو ہے وہ رول آور ان مرابحہ یعنی مرابحہ کے اندر کیا رول آور کیا جا سکتا ہے ایک پروڈکٹ یا کمیوریٹی کے بدلے میں کسی دوسرے پروڈکٹ کو اگر ہم انٹلوڈ کر دیں کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ ارلی پیمنٹ پر کیا کوئی ڈسکانٹ ہو سکتی ہے کوئی ریبیٹ ہو سکتی ہے یا لیٹ پیمنٹ اگر کی جائے تو کیا اس پر کوئی فائن یا پینلٹی ہو سکتی ہے اور اسی طرح سبجیکٹ میکٹر کیا رکھنا ہے اس کے علاوہ پرچیس ایویڈنس کے طور پر کیا چیزیں ہوں گی اور ڈائریکٹ پیمنٹ اگر کرنی ہوں تو وہ کس کو کی جائیں گی اسی طرح ٹریننگ آف کسٹومرز اینڈ بینک سٹاف بینک سٹاف اور ٹرینیز کسٹومرز کو انفارمیشن پروائیڈ کرنا ضروری ہے یا نہیں اسی طرح مرابحہ جو ہے مختلف پروڈکٹ کے لیے کیا مختلف ہوگا یا سیم ہوگا یہ تمام ایشوز ہیں جس کے بارے میں اب ہم تفصیلی بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ جب تک چیزوں کو خرید لیا گیا ہو لیکن استعمال نہ کیا گیا ہو اس دوران آفر ان ایکسپٹنس کی جائے گی اور اس کا استعمال بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ کسی پروڈکشن پروسس میں استعمال نہ کریں یا کسی اور کو نہ بیچا ہو آگے اس کے بعد ہے رول آور مرابحہ یعنی کہ مرابحہ کے اندر رول آور آلاو ہے یا نہیں تو مرابحہ کے اندر رول آور بالکل آلاو نہیں ہے کیونکہ مرابحہ ایک پارٹیکولر ایسٹ کے لیے ہوتا ہے اور کسی نیو پروڈک کے لیے آپ نیو ریکویسٹ فارم بھریں گے وہ بھی مرابحہ کے لیے یعنی کہ نیا مرابحہ کا ایگریمنٹ ہوگا یعنی کہ ایک مرابحہ کے بدلے میں اگر آپ بعد میں دوسرے ایسٹ کے مرابحہ کرنے جا رہے ہیں تو ایک سے دو دن کا گیپ کم سے کم لازمی رکھیں تاکہ وہ اس کی میچورٹی اور نیو ایسٹ کی پرچیس کے درمیان جو ہے وہ ایک سوفیشنٹ اماؤنٹ آف پیریڈ ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہے ریبیٹ اون ارلی پیمنٹ کیا کہ ارلی پیمنٹ کرنے پر ڈسکاؤنٹ ہوگی اگر جب تک ایگریمنٹ میں کوئی کمیٹمنٹ نہ ہو تب تک کسی قسم کی ڈسکاؤنٹ نہیں دی جائے گی انسٹیٹوشن کی یہ سول ڈسکریشن ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ دینا چاہتی ہے یا نہیں یعنی انسٹیٹوشن پر ڈیپینڈ بھی کرتا ہے اس کے علاوہ یہ خاص طور پر نوٹ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ایک چیز ہے جس کی ویلیو پر وہ خریدے گئی ہے اسی ویلیو پر کم سے کم وہ پی بیک ہوگی اور اگر اس میں کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی ایشو ہوگا تو وہ ریپورٹ کرنا ضروری ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لیٹ پیمنٹ پینلٹی ہوگی اگر ہم دیکھیں کہ مرابحہ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ بیسک کیلئی جیسے ہی مرابحہ ایک کسٹمر بینک سے کسٹمر کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ اس کی قیمت جو ہے وہ ایک ریسیویبل بن جاتا ہے دین بن جاتا ہے اور ریسیویبل پر لیوی ایکسٹر اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ سود کے زمرے میں آتی ہیں ریبا کے زمرے میں آتی ہیں اس لیے جو ہے کسی بھی قسم کی لیٹ پیمنٹ پر لی گئی ایکسٹرا جو قیمت ہوگی وہ جو ہے وہ ریبا ہوگی اور وہ ممنوع ہے اس کا مطلب بھی ہوا کہ پینلٹی تو نہیں ہو سکتی لیکن ایک سمود آپریشن کو رن کرنے کے لیے اگر ایک فائن کے طور پر جو ہے ایک اماؤنٹ وہ لی جائے تو اس کے لیے ایک ڈیکلوریشن لی جاتی ہے کہ اگر آپ نے لیٹ پیمنٹ کی تو آپ ایک خاص پرسنٹیج آف یور ڈیٹ اماؤنٹ جو ہے چیریٹیبل انسٹیٹویشن کو دیں گے یعنی کہ آپ خیرات کے مد میں وہ جو ہے وہ چیریٹی کو دیں گے تو یہ ایک پینلٹی تو نہیں ہے لیکن یہ جو ہے چیریٹی کی مد میں ایک ایکسٹرا اماؤنٹ لی جا سکتی ہے لیکن یہ خاص طور پر بات قابلے سے کرے کہ یہ چیریٹی کا بعض اوقات ریکویسٹ پر ویو آف بھی ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ میٹر آف مرابحہ کیا رکھیں یعنی کہ مرابحہ itself ایک سیل ہے تو سیل کے جتنے بھی رولز ہوں گے بیسک رولز ان کو فالو کیا جائے گا یعنی کہ چیز کا موجود ہونا ضروری ہے یعنی کہ کسی بھی قسم کی کرنسی کے لیے آپ مرابحہ نہیں کر سکتے اور کسی کی بیجز پے کرنے کے لیے یعنی کہ کسی کو روزی دینے کے لیے نہیں کر سکتے یا یوٹیلیٹی بیلز کے لیے آپ یا اوور ہیڈ ایکسپینسز کے لیے مرابحہ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہے وہ ہے پرچیز ایویڈنس یعنی کہ جب بینک کو چیز خرید لیتا ہے تو اس کا کوئی پرچیز ایویڈنس ہونا چاہیے یعنی کہ کوئی وہ کسی انوائس کے صورت میں ہوگا کوئی بل ہوگا یا کوئی سیلز ٹیکس انوائس ہوگی جو کہ یہ کنفرم کرے کہ چیز کو خریدا گیا ہے آفٹر دی ایجنسی ایگریمنٹ ایگریمنٹ ایجنسی ایگریمنٹ کے بعد خریدا گیا ہے ایٹ می بھی انتا فارم آف ڈیلیوری آرڈرز ٹرک ریپورٹس وغیرہ یعنی کہ ٹرک ان چیزوں کے اندر یہ جو ہے ہمارا پرچیز ایویڈنس شامل ہوگا اب ساتھوے نمبر پر جو ہمارا ہے کہ ایک ڈائریکٹ پیمیٹ مرابحہ مرابحہ کے اندر کس طریقے کی جاتی ہے مرابحہ کے اندر بینک جو ہے وہ ڈائریکٹ پیمیٹ اپنے ایجنٹ کو کرتا ہے وہ ایجنٹ بیسیکلی کسٹمر ہو سکتا ہے کلائنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی بینک کا ایمپلائی اس کے بحاف پہ ہو سکتا ہے لیکن خاصور بھی یہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے بینک جو ہے وہ ڈائریکٹ سپلائر کو پیسے دے تاکہ ٹرانسپرنسی یہ شفافیت قائم رہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرابحہ کے اندر پروفٹ ریکنیشن کب ہوتی ہے بیسیکل ہم دیکھیں تو مرابحہ کے اندر ٹرانسیکشن دو سٹیجز میں ہوتی ہے ایک انویسمنٹ سٹیج اور سیکنڈ سٹیج ہے وہ فائننسک سٹیج انویسمنٹ سٹیج بیسیکلی ایجنسی سٹیج سٹیج تو پرچیس سٹیج ہے فائننسنگ سٹیج جو ہے وہ ہماری ڈیکلیریشن تو پیمنٹ سٹیج ہے یعنی کہ پروفٹ اس وقت کنسیڈر کیا جائے گا جب جو بینک نے جو چیز خریدی ہے وہ کسٹمر کو مکمل طور پر اس کی ملکیت میں دے دی ہے یعنی اسے بیچ دی ہے اس کے بعد پروفٹ کو ریکنائز کیا جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بینک سٹاف کسٹمر پرچیس آفیسرز اور اکاؤنٹ سٹاف اور ڈیلنگ ان مرابحہ یعنی کہ ان کو ٹریننگ کرنا بہت ضروری ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کے لیے کیا مرابحہ سیم ہوگا یا مختلف ہوگا تو بیسکلی مرابحہ کا پروسس مختلف چیزوں کے لیے مختلف ہوگا جسے کہ مختلف چیزیں ہیں جیسے شگر کینٹ گرنا ہوگیا شیرز لیزرز کارٹن گیس ان پیٹرول وغیرہ جو کوموڈیٹیز ہیں ان کے لیے مرابحہ مختلف ہوگا اس وجہ سے جو آر ایم یا ریٹرنگ آفیسرز ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح اس کو انڈرسٹین کریں اور جو سٹیپس ہیں ان کو ڈیفائن کریں کسٹمر کے آگے تاکہ وہ انڈسٹری اور کسٹمر کو یہ پاتھ کلیرلی بتائیں کہ مرابحہ کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں ان کو آگے فالو کرنی ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے مرابحہ کی ڈاکومنٹیشن اور اس کے اندر شامل ایشوز مکمل ہوتے ہیں اگلے لیکچر کے لئے متضر رہیے گا